آئیے اس ماحول کو پھر میں ایک ہزار بنانے جا رہا ہوں ایک ایسے مزاہیہ شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جو صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ریاض، سعودی عرب جدہ، دمام، القبر، دوبئی، بہرین تمام علاقوں میں اس شاعر کے چاہنے والے موجود ہیں میں اس شاعر سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشیف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اس شاعر کا نام ہے سنیل کمار تنگ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کی تشیف لائیں دراصل ہوتا یہ ہے کہ کسی زمانے میں غالب نے کہا تھا کہ یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور گھوٹ کے جانا ہے لیکن اسی بات کو آج کا شاعر جب مزاہیہ انداز میں کہے گا تو یوں کہے گا کہ اب اپنا عشق مکمل دکھائی دیتا ہے اب اپنا عشق مکمل دکھائی دیتا ہے اس کے ہاتھ میں چپل دکھائی دیتا ہے صدر محترم معزیز ازراد ظاہر ہے کہ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے کہ میں مزاہیہ شاعری کرتا ہوں لیکن آپ سے بہت سنجیدگی سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تنزو مزاہ کی شاعری بھی اسی غموں کے درمیان سے کرتے ہیں انہیں دکھوں کے بیچ سے ہم باتوں کو نکالتے ہیں یہ لیکسی بات ہے کہ سلیکہ کچھ الگ ہوتا ہے جس سے آپ کے گھوٹوں پہ ہم کہہ کہہ دیکھنا پسند کرتے ہیں کیا کہنے سلیل صاحب؟ ایسا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہے جو بھی بہانہ ہو وہ دھنگتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہم مجھ پر آئیں کہہ کہہ لگائیں جیسے ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اببہ حضور تو اس نے کہا کہ ہاں ہے تو لیکن سمجھئے کہ نہیں کے برابر ہیں بیمار رہتے ہیں اسپٹال میں کہا آپ کی امی کہا بس سمجھ لیجئے کہ وہ بھی نہیں کے برابر ہی ہیں وہ بھی ہیں لیکن آج کل تھاٹ پہ پڑی ہوئی ہیں کہا آپ کی اہلیہ کہا ان کو بھی نہیں کے برابر ہی سمجھئے مجھ سے انبن ہو گئی مائکے میں رہتے ہیں کہا آپ کا کوئی بیتا ہے کہا ہاں ہے نا لیکن سمجھئے کہ نہیں کے برابر ہے وہ آج کل پاگل کھانے میں کہا کہ یہ تو سب تبام آپ کے گھر کے نیگیٹیو ایسپیکٹ ہیں کچھ پوجیٹیو بھی ہے اس نے کہا ہاں ہاں ہے نا ہم کو یہ چاہی بھی پوجیٹیو ہے کیا کہنے بھائی واہ 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 سنیل بھائی تو تو صرف یہ تمام غموں کی باتیں ہیں لیکن ہم مسکراتے ہیں بہانے دھونکتے رہتے ہیں جیسے ایک صاحب ایک قبر کے پاس بیٹ کے رو رہے تھے کسی نے جا کے پوچھا کہ کیا یہ آپ کے والد محترم اس میں لیتے ہیں اس نے کہا نہیں تو کہا تب تب آپ کے چچا ہوں گے کہا جی نہیں تو کہا تب آپ آگے آدمی ہیں تب تب آپ کی بیوی اس میں لیٹ ہوں گی اس نے کہا نہیں کہا کوئی عزیز اپنا دوست اس نے کہا کوئی نہیں تو کہا تب تم تم کس کے لئے رو رہے ہیں اس نے کہا کہ دراصل اس میں ہماری بیوی کا پہلا شوہر ہے وہ نے کہا تم اس کے لئے تم کیوں رو رہے ہیں کار رو ہوں نہیں تو کیا کروں یہ کمبک دارام سے لیٹا ہوا ہے جھنجٹ میرے سر پہ چھوڑ گیا حاضر کرتا ہوں چار مصروں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں دوستو یہ چار مصروں میں یوں پڑھتا ہوں پلکل تازہ ان چار مصروں کو مجھے دیکھ کے پڑھ لینے دی یہ باقی میں آگے کرتا ہوں ابھی تک جوتوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی گئی میں یہ چار مصرے صدر محترم کی نظر کرنا چاہتا ہوں آپ سنیے میں نے اگر کوئی نیا مجمون اس میں باندھنے کی میری کوشش ہے تو میری تاریخ کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں نفرتوں کی دھوپ سے تو عشق کے پیپل تلے نفرتوں کی دھوپ سے تو عشق کے پیپل تلے اے محبت کی علامت پیار سے لگ جا گلے ہم میڈیا کے جوتوں نے لیڈیز سینڈل سے کہا مجموعوں پہ تو چلی ہے لیڈروں پر ہم چلیں دوستو یہ چار مشنے بھی تازہ ہیں حاضر کرتا ہوں شاہ جنایتی حاضر کرتا ہوں ایک لمحے کو بھی سو سال کیا ہے ایک لمحے کو بھی سو سال کیا ہے یہ چار مشنے بھی تازہ ہیں حاضر کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں شاہ جنایتی کہ اہلیہ ڈانٹ رہی تھی کہ کہاں ہے توفہ اہلیہ ڈانٹ رہی تھی کہ کہاں ہے توفہ تو تو بس بات بناتا ہے تو جو کر نکلا اہلیہ ڈانٹ رہی تھی کہ کہاں ہے توفہ تو تو بس بات بناتا ہے تو جو کر نکلا اور جیت کر آسکر ایوارڈ وہ لے آیا ہے تو اس سے تو فلمی سلم ڈانٹ ہی وہتر نکلا دوستو آئیے یہ چار مشنے حاضر کرتا ہوں اور یہاں سے یہ پیشے تمام لوگ بیٹھے ہوئے وہاں تک میں اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جب جب ایک حصہ مشاعریں میں سے لگ جاتا ہے مشاعروں کو سننے لگتا ہے تو دوسرا حصہ آرام کرنے لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ تمام لوگ ایک ساتھ ہو جائیں حاضر کرتا ہوں کہ وفاداری نبھانے میں اداکاری نہیں کرتا وفاداری نبھانے میں اداکاری نہیں کرتا اور وہ احمق ہے جو غداروں سے غداری نہیں لگتا وفاداری کا یہ عالم کہ سب کتہ سمجھتے ہیں یہی سب سوچ کر میں بھی وفاداری ہے یہی سب سوچ کر میں بھی وفاداری نہیں کرتا یہ ایک چار مزلی بھی حاضر کرتا ہوں کہ وفا کو میں جفا لکھوں جفا کو میں وفا لکھوں وفا کو میں جفا لکھوں جفا کو میں وفا لکھوں اور سولکتی دھوپ کی جنوں کو سامن کی گھٹا لکھوں اور میری مجبوریوں کو تو جو چمچہ نام دیتا ہے پتہ اس دور میں میں یہ نہیں لکھوں تو کیا لکھوں پتہ اس دور میں میں یہ نہیں لکھوں تو کیا لکھوں دوستو آتنک بات بہشت گردی کے حوالے سے بہت ساری باتیں گئی گئی ہیں ایک مزہ کا شائد ایک سخت موضوع کو چھرنے کی کوشش کرتا ہے حضرت اپن کہ آلہ درجہ کے جو دہشت گرد ہیں فارن میں ہیں آلہ درجہ کے جو دہشت گرد ہیں فارن میں ہیں آلہ درجہ کے جو دہشت گرد ہیں فارن میں ہیں اور راج تھانی میں ہے کچھ تو کچھ بھی ربپن بن میکن چھوٹے دہشت گرد تو اس ملک کے کنکن میں ہیں ہم تو بس بیکار ہی یہ سوچ کر ٹینشن میں ہیں ہم تو بس بیکار ہی یہ سوچ کر ٹینشن میں ہیں اب یہاں سے ایک مطلع اور ایک شیر حاضر کرتا ہوں سنے آگے مطلع حاضر کرتا ہوں کہ سفریے ہوای سلامت رہے سفریے ہوای سلامت رہے عرب کی کمائی سلامت رہے سفریے ہوای سلامت رہے عرب کی کمائی سلامت رہے اور ایک سچی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کھنیے گا کہ سفریے ہوای سلامت رہے عرب کی کمائی سلامت رہے ایدھر بھائی بھائی سلامت رہے ایدھر دل نکھائی سلامت رہے ادھر بھائی بھائی سلامت رہے اور ادھر دل میں تھائی سلامت رہے اب میری بکریاں ہو گئیں جنتی سلامت قسائی سلامت رہے میری بکریاں ہو گئیں جنتی سلامت قسائی سلامت رہے دوستو ایک نظم کی فرمائش ہوئی میں چاہتا ہوں کہ وہ نظم پڑھوں میں بیہاری آگا ہوں نظم پڑھتا ہوں اس کے قبل یہ بتا دوں کہ میں بیہار کے اس حصے سے آتا ہوں اور یہاں سچ بولنے کے لوگ آدھی گواہ کرتے ہیں میں سیوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ سیوان میں سچ بڑھنے کے لیے جب کوئی سچ بولتا ہے تو اسے عیشہ کی طرح سولی پہ لوگ لیتکان آگے جانتے ہیں یہ سچ دیکھئے ہمارے دوست جو ہیں جو ناظر میں مشاعرہ ہیں ہم سے ریاض میں ملے پتہ نہیں کہاں کہاں ملے اور کب کب ملے بہت ساری باتیں یاد ہیں میں یہ چھے مصری حاضر کرتا ہوں کہ بہت دکھی تھا شب و روز تھوکریں تھا کر بہت دکھی تھا شب و روز تھوکریں تھا کر کبھی کبھی تو گرا میں سڑک پہ چکرا کر کہاں میں جاتا غم زندگی سے خبرا کر فضائے بہت دکھی تھا شب و روز تھوکریں تھا کر کبھی کبھی تو گرا میں سڑک پہ چکرا کر کہاں میں جاتا غم زندگی سے خبرا کر فضائے ہند کی رانائیوں سے دور آ کر اور خدا کا فضل ہے دولت کمہ رہا ہوں میں عارب میں شیخ کی بگری لیتا رہا ہوں میں